اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاں سے میں بھی بلکل ٹھیک تو آج آئے جمعہ تو مبارک سب سب پہلے میری طرف سے سب کو دل کی گرہیں جمعہ مبارک اور ساتھ میں رمضان کا جمعہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں ہماری بخشش کریں ہمارے والدن کی بخشش کریں ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک کریں اور جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں کامیابی کامرانی دے تو جی ویڈیو ہے میری ساتھ میں اور آٹھ میں کی کیونکہ ایوری ڈی نہیں بن پا رہی ویڈیو بیزی ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ میں چکن کے پکوڑے بنانے لگی تھی بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے چکن کا پکوڑا میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن بچوں نے پھر مجھے کہات میں نے سوچا روزہ رکھ رہے ہیں تو کیوں نہ ان کی خواہش پوری کیجئے اور کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے روزہ رہا کہ بہت دل کرتا ہے کوئی چیز کھانے کو اور ساتھ میں میں بنا رہی تھی سموسا چارٹ سموسا چارٹ کے لیے میں نے جس دو سموسے لیے تھے زیادہ فرائی نہیں کیے کیونکہ پھر بچے کھاتے نہیں وہیں پہ پڑے رہتے ہیں اور میں نے ویسے ہی کھانا بند کیا ہوا ہے فرائی چیزوں کو تو ہزبن بھی نہیں کھا رہے تو جب میں سموسا چارٹ بناتی ہوں کیونکہ جو اپنے پاکستان کا ہم کھاتے تھے وہ ڈیفرنٹ فلیور تھا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تو میں اب کیا کرتی ہوں کہ سیم ہی بناتی ہوں یہاں جو بچے باہر جاتے ہیں کھاتے ہیں تو چک پی جو ہم اس میں ڈالتے ہیں سموسا چارٹ میں ایسا کرتے ہیں کہ چک پی فل نہیں ڈالتے کیونکہ اس کو سموسا چارٹ چنہ چارٹ آپ کہہ لیں مکسی ہو جاتا ہے یہ تو میں نے جو ہاف چک پی تھے ان کو میں نے گرینڈ کر کے تو میں نے تھوڑا سا کوک کیا اس طرح کے جیسے جیسے ہم کوئی کڑی پکا رہے ہوں جیسے دال بن رہی ہو چھوٹے چھوٹے سے دو تین مسائلے ڈال لیا ہے جیسے کہ سوکا دنیا نمک مرچ اور حلدی زیادہ کچھ ایڈ نہیں کرنا اس میں بس اس کو اس طرح پکا لینا ہے اور پھر جب ہم سموسا میں کروں گی سموسا چارٹ کو سارا فل تو میں آپ کو وہ بھی دکھا گیا اور یہاں پہ میں نے اپنے چکن کے پکوڑے جو مکچر میں نے تیار کر کے رکھا تھا اچھا ان کو میں نے مکس کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ چکن میں تھوڑے سی فلیورنگ آ جاتی ہے کیونکہ میں چکن کو پہلے کوک نہیں کرتی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ چکن کو پہلے کوک کرتے ہیں تو پھر وہ پکوڑے بناتے ہیں تو وہ مجھے کوئی فلیورنگ مزہ نہیں آتا اس کا تو پکوڑے بہت اچھے بنے تھے اور یہاں پہ خجوریں بھی صاف کرنی بڑتی ہیں کیونکہ جب افتاری کرتے ہیں تو سب کہتے ہیں جی خجور سیدھی اندر جائے اور مزہ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے سفیٹ کوئی کھا رہے ہوں تو ساتھ ہی میں نے اسموسہ چاٹ کے لیے اسموسہ کو میں نے رکھ دیا تھا اور اسے جو میں نے اسموسے کا سوس بنایا ہے چنے کا وہ میں نے ساتھ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھا تھا تھوڑا کول کیا تھا زیادہ نہیں کیونکہ یہ گرم گرم بھی بہت ٹیس دیتا ہے اور اس طرح ہم نے اس کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور ساتھ میں جسٹ پیاس اور میں نے کیا ہے ٹوماتو اور آپ چاہیں تو اپشنل ہے کہ اس میں گرین چیلی ڈال سکتے ہیں اور منٹ کا سوس بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے وہی سیمپل سبنایا ہے جو بچے میں رکھاتے ہیں تو اصل میں سیوند جو رمضان تھا اس میں میرا بچہ وہ گوشت کا سالہ تھا اس لیے میں نے زیادہ احتمام نہیں کیا یہ سیمپل سی دو چیزیں تیار کی اور اوپر سوٹا سے دہیں اور میگی والوں کی جو چٹنی ہیں املی کی خاص کر کھٹی کھٹی سی وہاں ساتھ میں چاٹ کا مسالہ یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اچھا یہ چٹنی میگی والوں کی بہت زبردست ہے میں جب بھی چاٹ یا فروٹ چاٹ یا دہی بڑے بناتی ہوں تو میں یہی والی استعمال کرتی ہوں اس کا فلیور اور ٹیسٹ بہت نائس ہے بہت جی سیون جو روزہ تھا ہماری وہ افتاری ہو گئی تھی بہت اچھی سیمپل بھی اچھی بھی اس کے بعد کھانا کا یا اللہ اللہ کا شکر ادا کیا تو یہاں پہ میں بھی تھوڑا سا سموسہ چاٹ کھا رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی شیئر کرتی ہوں اچھا یہ ٹھیک لگتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت نائس ہوتا ہے اس کے اوپر میٹ سوس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہم باہر جاتے ہیں کھاتے ہیں تو اس پہ زیادہ نہیں ہوتا اچھا سب کی اپنی اپنی فلیورنگ ہوتی ہے کسی نے ڈالا ہوتا ہے کسی نے نہیں ڈالا ہوتا تو جو فلیورنگ اچھی لگتی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتا ہے میرا نیکس ڈی تو نیکس ڈی کا یہاں پہ میں نے مسالہ لگایا ان کو چکن ونگز کو کیونکہ میں بنا رہی تھی شام میں چکن ونگز اور ساتھ میں روز پٹیٹوز بھی لے کے آئی اور پھر شام کی اثر نماز پڑھ کے تھوڑا سا قرآن پڑھا اور پھر شام کی افتاری کا ٹائم اتنی جلدی روزیں جا رہی ہیں کہ پہلا جو اشرا ہے وہ نیلی ختم ہونے کو ہے ہو گیا ہے کیونکہ نوہ روزہ ہو گیا ہے اور یہاں پہ ساتھ بچوں کے لیے میں بنا رہی تھی نومل ہی روست پٹیٹو اور ہزبن کے لیے میں نے بنایا تھا سویٹ پٹیٹو جو کہ اس کو میں نے پہلے ہی اون میں رکھ دیا تھا فائل میں ریپ کر کے تو یہ میں گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے جب بچوں کو سکول سے لینے گئی تھی تو میں گئی تھی آگے مجھے بریڈ چاہیے تھا وہ ساتھ میں ایک دو چیز اور چاہیے تھی تو یہاں پہ وہاں پہ میں نے ساتھ ہی گروسی چھوٹی سی شاپ ہے ویلیج میں تو اس پہ گواوا مروض تھے اور ساتھ میں میتھی اور منٹ تھا مجھے بہت اچھے لگے دیکھئے کیونکہ روزہ رکھانا تو بڑا دل کرتا ہے ان فریش ہوئے چیزوں کو لینے کا کھانے کا تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہی پرابلم ہے تو ہمارے ساتھ بھی تو ہو نہیں ہے نا پھر تو میں نے یہ دیکھا میں لے آئی لیکن کیا تو کچھ نہیں لیکن لے آئی اب دیکھتی ہوں میں کب کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہ ہزبنگ یہ تھے ہالسل کی شاپنگ کے لیے تو وہاں سے یہ لے کے آئے تھے یہ ہے ایم ایم کرشت جس کو کہتے ہیں چیلی مایونیز جو بچے بھی اور یہ خود بھی استعمال کرتے ہیں ٹماتو سوس لے کے آئے ہیں اگر رمضان ہے تو وہ آلسل سے شاپنگ کی ہے آلیوز لے آئے ہیں پیک میں کیونکہ روز روز لے کے آتے ہیں سٹور سے تو وہ فریش زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بڑی جلدی پھر ختم کرنے پڑتے ہیں اور یہ لے کے آئے ہیں کرشت چیلی جو کہ میں یوز ہی یہی کرتی ہوں میں اس کو مشین میں بھی بری کر لیتی ہوں اور نوملی پکوڑا وغیرہ میں یہی چیلی استعمال کرتی ہوں میں چیلی پوڈر کبھی استعمال نہیں کیا ہاں چکن کے مسالے میں مجھے کبھی ڈال نہ ہو تو میں وہ ڈال لیتی ہوں لیکن اس کو مجھے اچھا نہیں لاتا بہت چوبتا ہے آجا یہ ہے جی میٹ کے ریپ کرنے کے لیے سیزنگ ہے اس کی میٹ کے ریپ بنانے کے لیے اور ساتھ میں ویجیٹیبل کی سیزنگ تھی اور یہ ہے جی ایلمنڈ کے کوئی بار بنے ہوئے ہیں شاپنگ لے کے آئے تھے اور اپنے لیے گریپس لے آئے تھے جو کہ انہیلتھی ہیں میں یہ ضرور کہوں گی اور ساتھ میں میری افتاری کی تیاری ہو رہی تھی آج اکلنا ہمارے گھروں میں ایک کھانا پکتا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا اور خاص کر ہم پکا لیں گوشت کی قریبی کر رہا ہے چکن کی یا کچھ اور تو وہ تو بالکل ہی نہیں ختم ہو رہا بہت تھوڑا تھوڑا سا پکانا پڑتا ہے اور یہاں پہ جب میں نے چکن ونگز رکھ دیئے اور ہاف کک ہو گئے تھے نیلی تو نیکس ڈور مرے انہوں نے ہمیں دی افتاری جس میں کھیر تھی اور ساتھ میں جسموں سے پکوڑے رول چاول اب گھر کا بھی بن گیا ہے اب یہ بھی اتنا زیادہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرتے ہیں لیکن ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے پاکستان کے بہن بھائی بھی بہت یاد آتے ہیں اخاظ کر ان دنوں میں ان کی بہت یاد آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوشییں دے بہاریں دے تو یہاں پہ جی اوپننگ ہو رہی ہے سویٹ پٹیٹو کی میں چیک کرنے لگی تھی یہ پکایا کہ نہیں دوسرے ہیں روزٹالوجو ہیں نومل والے وہ بن بھی گئے تھے چکن ونگز بھی بن گئے تھے لیکن اس نے تھوڑا سا ٹائم لیا تھا لیکن بنا بہت اچھا تھا اس کا کلر بہت نائز آیا اورنج والا ہم جو پاکستان میں کھاتے ہیں سویٹ پٹیٹو وہ بھی ہے شکرگندی وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے کریمی سا اور ماشاءاللہ سے افطاری کی ساری تیاری تھی اور میں نے جسٹ روزٹ پٹیٹو اور چیکن ونگز بنائے تھے تو جو نیکس ڈور سے آئی تھی افطاری اس کو ملاتے ہوئے کافی زیادہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہو گئی تھی اور یہاں پہ ہم نے افطاری کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کھانا کھایا اس کے بعد تو بس یہ تھی ویڈیو انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور نئے بلوگ میں اللہ حافظ